یہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے یہ کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ بلکل ثابت ہیں تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی انہوں نے بالاخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے لیکن اس بارے میں میں کوئی پشین گوئی یا پری ایمپ کرنے کی پوزیشن میں میں خود ہی جانا نہیں چاہتا یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوئیں گی یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی ضرورت ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں تک فائی کا تعلق ہے تو فائی آر ای ڈی بی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوئری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا قرآن صاحب ای بی پی قرآن صاحب نے نو مہی کو دو مہین دس مہین تک ہے ارمی ایک مہین کا فیصلہ بھی جو ہتنی ہوا نہیں ہے کہاں کیسے ہوگا کیا کیا پہ ارمی ایک کا نو مہین کے والے سے بڑھنا ہے خان پتا اس کا حتمی فیصلہ تک نہیں ہوگا ہے نہیں اس کا حتمی فیصلہ تو ہوا ہوا ہے جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ارسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور بقیدہ عدالتوں سے لیا ہے ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملاوث ہیں ان کی انویسٹیکیشن انہوں نے کی ہے اور اس کے مطلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی سارا کچھ ہویا ہے باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر اس میں جو ایویڈنس ہے ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن وہ جو ایمیسٹیکیشن وہ بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے رانڈا صاحب یہ بتائیں کہ آزم حان کے بیان کے بعد آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے اب کیا ریاست اس پی کروائے کے لیے مدعی بن رہی ہے یہ معاملہ نگران حکومت دیکھیں گے معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست یا حکومت یا نگران حکومت دیکھیں یہ سٹیٹ کے مفاد کا معاملہ ہے اور یہ ایک جرم ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ ریپورٹ ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور سٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں فار پروسیکوشن جو ہے وہ جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ انصاب کے کٹیرے میں ان لوگوں کو لائے جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ قومی مفادات کو جو ہے وہ دعو پہ لگایا عزیز علمی صاحب نوائے وقت صحیح نہیں دیکھیں یہ معاملہ جب افتدائی طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو فارن انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجا تھا تو جب کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو تمام ڈیویجنز وہاں پہ ہوتے ہیں خارجہ ڈیویجن بھی ہوتا ہے اور باقی ڈیویجن بھی وہاں پہ ہوتے ہیں سر ایسی اکبر صاحب یہ فرمائے کا کہ ایک تو پہلے میں کوشتہ نہیں ہوتا کہ کسی سنسٹیٹ کے سامنے یہ بیان کارڈوور بیان کے منتجہ کب تک کفیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ افیشل سیگرٹ ایکٹ کہتا ہے تو مقدمہ جو خصوصی عدالت میں جائے گی تو یہ مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا جی بلکل یہ مقدمہ جو ہے یہ خصوصی عدالت میں ہی بھیجا جائے گا اور باقی یہ ہے کہ میں نے اپنے علم اور انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو انفرمیشن دی ہے اس بیان کے مطلق وہ سو فیصد جو ہے وہ درست ہے ان کا بیان جو ہے وہ صرف دفعہ ایک سو چوسٹ کے تحت میجیسٹریٹ کے ہی نہیں ہوا انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دفعہ ایک سو اکسٹرٹ کے تحت جو ہے وہ جو انہیں نوٹسز جاری ہوئے تھے ایف آئی اے کی طرف سے پولیج کی طرف سے وہ بیانوں نے وہاں پہ آکے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے جہاں سے وہاں نے یہ پوری انفرمیشن آصل کی ہے آخری سوال گرمانی صاحب آنا صاحب ابھی آزم خان صاحب کا اسٹیٹس توڑا پتہ ہے کہ ان کا اسٹیٹس کی آئے ہوتا ہے بھین فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں جہاں آپ کی آئے سوال دیکھیں جی آزم خان صاحب جہاں پہ رہنا چاہیں جہاں پہ جانا چاہیں جس سے رابطہ رکھنا چاہیں وہ اس میں وہ ان کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے وہ میرے مجھ سے انسٹرکشن لے کے تو نہیں وہ جو ہے وہ رابطہ رکھیں گے انہوں نے سب ایک سب کا ایک گمشدی کا پرچہ اسلامباد میں درجہ اگر ان کا بیان منظر عام پہ آسکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے ہیں پولیس ان کو یہ منظر عام پہ آنا جو ہے وہ ان کا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اگر وہ منظر عام پہ آئی ہیں تو وہ اپنے فیصلے سے منظر عام پہ آئی ہیں اب بھی اگر انہوں نے منظر عام پہ آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے میری انفرمیشن کے مطابق وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور کل سے موجود ہیں نہیں یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے یہ ایک جتھا تھا جو اس ملک میں فتنہ فساد افرہ تفریہ اور آنارکی پھیلانا چاہتا تھا جو اس ملک کے مفادات کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور جس سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی حاصل سے دوچار کرے گا اس جتھے نے خود کو ہی حاصل سے دوچار کر لیا ہے اب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور جو قانون کا جو عمل ہے جو انصاف کا کٹیرہ ہے اس میں ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا رانا صاحب جس امبیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ یہ بھیجا سائیفر اور جس فارون سیکرنٹری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور اس کو انٹرپلیٹ کیا کیا ان کے خلافی کوئی ایکشن ہوگا نہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال جہاں سے اس کا اس کا ایکسپوز ہونا اس کو اپنے پرائیوٹ پوزیشن میں رکھنا یا اس کی اوپر کھیلنا یہ تینوں چیزوں میں نہ آزم خان شامل تھا اور نہ ہی وہ سیکرنٹری خارجہ جو ہے وہ شامل تھے یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ دو آدمی جو ہے وہ سہر فہرست ہیں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان نیازی باقی جو ہے وہ ان کے سیاسی ساتھیوں میں کوئی اور بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہیں یہ سہر فہرست ہیں